میرے مفتی آدم کے ایک مرید بمبئی سے آئے تھے میرے مفتی آدم کے ایک مرید بمبئی سے آئے تھے ان کے ساتھ بھی ایک نوجوان بچہ تھا بڑے مالدار تھے کروڑپتی آدمی تھے حضرت صلی اللہ ملاقات کے لیے بریلی شریف کو آئے کار سے بمبئی سے بریلی تک کار میں آئے تو ملاقات کی حضرت سے حضرت مفتی آدم کو کہیں قریب میں جانا تھا تو کہا کہ مجھے فلان جگہ پہنچنا ہے تو اسیٹ صاحب نے کہا کہ ٹھیک حضرت ہماری گاڑی تو ہے موجود آپ گاڑی میں بیٹھئے ہم چلتے ہیں جب گاڑی میں حضرت مفتی آدم رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے وہ سیٹ صاحب بھی بیٹھے اور ان کا بچہ بھی بیٹھا جو پہنٹ بوشٹ پہنا ہوا تھا ننگے سر تھا مالدار کا بچہ ہے فیشنبل بمبئی کی دنیا پہنے والا ہیرو بنا ہوا تھا حضرت نے فرما یہ کون ہے دیکھتے ہی فرما یہ کون ہے کہا حضور غلام زیادہ ہے میرا بیٹا ہے آپ نے پڑھنا شروع کیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ سیٹ صاحب کھاپنا شروع ہو گئے حضور کیا ہو گیا حضور کہا اس سے کہو یہ نصرانی چہرہ نصرانی صورت نصرانیوں کا لباس پہنا ہے یہ اسلامی لباس پہنے اس سے کہو کہ کرتہ پاجامہ ٹوپی پہنے دیکھئے آپ یہ نہیں دیکھا کہ بڑا سیٹ کا بچہ ہے میں اس طرح کی بات کروں گا تو پتا نہیں مجھ سے ناراض ہو جائے کبھی دوبارہ نہ آئے میرے پاس ایسا خیال نہیں کیا میرے مفتی آدم نے بلکہ برجستہ ٹوکا برجستہ اصلاح فرمائی تو سیٹ صاحب نے کہا کہ بیٹا تمہارے بیگ میں کچھ ہے لباس ایسا جو کرتہ پاجامہ ٹوپی ہو تو بچے نے کہا نہیں اببا بلکہ با سارے کپڑے میرے پینٹ بوشٹی ہیں تو حضور مفتی آدم کو اور جلال آ گیا کہا افسوس کی بات ہے کہ اسلامی لباس اپنے ساتھ نہیں رکھتے نہ پہنتے ہیں تو حضور مفتی آدم ہند کار سے اتر گئے کار سے اتر گئے اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے اپنا کرتہ شریف اپنا پاجامہ شریف اپنی ٹوپی شریف نکال کر لائے اور کہا کہ اپنے بچے سے کہو کہ لباس پہن لے اللہ کیا عمل ہے یہ کیا کردار ہے یہ یقیناً اس کو بڑی سرمندگی ہوئی ہوگی سرمندگی اس احتراب سے ہوئی ہوگی حضرت نے اپنا لباس مجھ کو عطا کیا اور خوشی اس بات کی ہوئی ہوگی کہ چلو اس بہانے حضرت کا لباس مل گیا کس کو ملتا ہے حضرت کا لباس اللہ علیہ وآلہ تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ حق بات کہنے میں آدمی کو تکلق نہیں کرنا چاہتا میتھے انداز میں بولو اچھے انداز میں بولو پیار سے بولو بغیر سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے مجھے چاہتا ہے ہماری نوانا مجھے چاہتا ہے مجھے